میں اس وقت دیماسکس بزار میں ہوں یہ میرے ساتھ ہی سوکالا میڈیا ہے تو میں نے سوچا چلے گا پھردے آپ کو تھوڑا سا ویزے کی ڈیٹیل بتا دوں اور دوسرا یہ کہ یہاں کے ایکسپینسیف کے متعلق تھوڑا سا بتا دوں تو کل ملا کے بات یہ ہے کہ ویزا کوئی مشکل نہیں ہے کوئی لمبی جوڑی ڈاکومنٹیشن کی ضرورت نہیں ہے بڑا سمپل سا پروسس ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کرنا یہ ہے کہ اپنا پاسپورٹ لینا ہے اس کی کلر فوٹو کا پی چاہیے ایک وائٹ بیک گرونڈ پکچر چاہیے ایک فارم ہے وہ آن لائن پر ڈونلوڈ ہو جاتا ہے اگر آن لائن نہیں ہے تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس سے آپ بیسی سے بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ فیل کرنا ہے بڑا سمپل فیل ہے اس کے علاوہ اگر کوئی ہوتل بوکنگ ہے ٹھیک ہے والنگوڈ ادر وائز ہینی ہوتل آپ دنٹی ماس کے ساتھ لگ سکتے ہیں اس ہانے میں فارم کے ہانے میں فارم بالکل ایزی ہے کوئی ایسا مشکل ہی ہے ٹھیکی بھی بات نہیں ہے اچھا وہ کرنے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ ساتھ فارم فیل ہو گیا کلر آئی ڈی کارڈ کی کابی ساتھ لگانی ہے یہ چار ڈاکومنٹ آپ نے سیریہ امبیسری اسلام آباد یہ جو آپ کو لگتی ہے وہاں جمع کروا دنے ہیں جمع کروانے کے بعد اپروول کے لئے چلے جائیں گے وہ دس دنیاں بارہ دن لگیں گے دس دنیاں بارہ دن کے بعد وہ آپ کو کال کریں گے ہنڈرڈ پرسینٹ اپرووڈ ہوگی جو ہے نا اگر آپ کی اپرووڈ اپرووڈ ہوگی تب آپ سے ویزا فیس لی جائے گی اور وہ جس ٹیپ پندرہ ڈالر اگر نہیں اپرووڈ ہوگی تو کوئی فیس نہیں لی جائے گی ریجیکشن کی ٹھیک ہے تو پندرہ ڈالر میں آپ کو سیریہ کا ویزا مل جائے گا سٹکر ویزا ایک تو یہ پراثر ہے دوسرا یہ ہے کہ گروپس آتے ہیں تو گروپس جو ہیں وہ پپر ویزا لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ایک اپشن ہوگا ہے اگر آپ یہاں آ جاتے ہیں آپ کو سیریہ اچھا لگتا ہے آپ کو ویزا ملا ہے داس یا پندرہ دن کا یا پیس دن کا اگر آپ کو سیریہ اچھا لگا ہے تو پھر آپ اسے تین تین ماہ کے ایکس ٹین دفعہ کروا سکتے ہیں اور اس کی فیز جسٹ پاکستانی ڈیر دوسر روپیہ فیز ہے ٹھیک ہے یہ تو بات ہوگی یہاں کے ویزے پراسس کے مطلق ٹھیک ہے ابھی اگلی جو ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایکسپینسیو کے مطلق کہ پاکستان سے یہاں تک میرے کتنے ایکسپینسیو یا کیا ہوا پاکستان ویزا ہاتھ پندرہ ڈالر کا حاصل کرنے کے بعد میں نے ٹکٹ کروائی کراچی جانے کے لیے مجھے ضرور تھے ٹکٹ کی تو میں نے پھر ٹرین کی ٹکٹ سترہ سو روپے میں کروائی اور میں پہنچ گیا کراچی آپ اگر اترتے ہیں کینٹ تو آپ ائر بورڈ سے تھوڑا سا دور ہو جاتے ہیں آپ ایسا کریں کہ درگ روڈ پر درگ روڈ سٹیشن پر اتر جائیں وہاں سے اتر کے وہ سترہ سو روپیہ سو ڈیٹھ سو روپیہ بائکی موٹر سیکل والا آپ سے لے گا اور آپ کو ائر بورڈ اتار دے گا ائر بورڈ ٹکٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ویسے تو ٹکٹ تقریباً سی ہزار کے نس دیکھا ہے میرے دوست نے مجھے کوٹلی سکسٹی بھائیو تھوزنڈ میکروا کے دی زفر ہے میرے دوست کینڈا سے انہوں نے شکریہ تیکیو اچھا اس کے بعد پی سی آر ٹیسٹ ویسے تو ساڑھے چھے ہزار قیمت ہے لیکن میرے دوست ہیں سفیان بھائی گجرہ والا سے انہوں نے پی سی آر مجھے ویسے ہی میرا فری میکروا دیا گفت گار دیا مجھے سو یہاں ڈیماسکس آ گیا ڈیماسکس آ کے آپ کو ائر بورڈ پر یاد رکھیں کہ کتن آپ نے ائر بورڈ میں سے ٹیکسی نہیں لینی وہ آپ سے لے گا نیرلی تیس ہزار رپیا یہاں کا وہ پاکستانی تین ہزار بن جائے گا آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے باہر نکلنا ہے ائر بورڈ سے اور باہر ٹیکسی کرنا ہے وہ آپ کو جسٹ دس ہزار رپیا سیرین اور پاکستانی ایک ہزار رپیا ٹیکسی مل جائے گی آپ نے وہاں سے چلے جانا ہے چاہے ڈیماسکس سٹی چلے جائیں چاہے وہاں سے زینبیا سٹی سیدہ زینب سٹی چلے جائیں ٹھیک ہے سیدہ زینب سٹی جو ہیں وہ ہوتل چیپ آپ کو ہوتل کہلے مل جائے گا نیرلی اگر آپ اکیلے ہیں تو اکیلے کا بھی بیس پچیس ڈالر ہے اور اگر آپ کے ساتھ دوست و باب ہیں تو دنیر بیت نہیں ہوگا اس میں تین ٹی ٹیم کا سیرین کھانا آپ کو ملے گا اور بہت اچھا میں کھانے کے اور وہ میں نے اپلوڈ بھی کی ہوئی ہیں یو ٹیپ پہ تو مل ملہ کے بات یہ ہے کہ بڑا چیپ کنٹری ہے اگر آپ یہاں سیرین آ سیرین آ رہے ہیں تو کوشش کریں جارڈن یا لبنان کا ویزا لے لیں یہاں سے چار گھنڈے کا رستہ ہے لبنان کا اور چار گھنڈے کا ہی رستہ جارڈن کا ہے ٹھیک ہے تو آپ بی روڈ کہہ لیں کہ پاکستانی پانچ چھہزار رپیہ فیز دے کے پانچ چھہزار رپیہ گاڑی کا رنٹ دے کے آپ لبنان بیروت پہنچ جائیں گے اور اسی طرح امن جارڈن پہنچ جائیں گے تو یہ تو تھے حالاتوں واقعات کے آنے کے لئے ویزا پراسس اور ریستے کے ایکسپینسیو اور یہاں ہوتل کے ایکسپینسیو ٹھیک ہے اگلی ویڈیو میں آپ کو پتاؤں گا کہ یہ کتنا کاسٹلی ہے یا کتنا سستہ ہے یا کتنا چیپ ہے ٹھیک ہے دائیں گے